سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة العراف آیت نمبر ایک سو پچپن اعوذ باللہ السمیع العالیم من الشیطان الرجیم من حمزیہ ونفقیہ ونفثیہ وختارا اور چنا موسیٰ علیہ السلام نے قومہ اپنی قوم کو سبعین رجولا یعنی ستر آدمیوں کو لِمِ قَاتِنَا ہمارے وعدے کے لیے فَلَمَّا پَسْجَبْ اَخَذَتْحُمْ لِكُنَا کیا تُو ہمیں حلاق کرتا ہے بِمَا بَوَجَا اس کے فَعَلَا جَوْ كِيَا اَسْسُفَاحَاءُ بِوَقُفُونَ مِنَّا ہم میں سے ان نہیں ہے ہیا یہ اللہ مگر فِتْنَةُكْ تیری آزمائش تُو دِلُو تُو گمراہ کرتا ہے بِہَا اس سے من جسے تشاؤ تُو چاہے وَتَحْدِي اور تُو ہدایت دیتا ہے من جسے تشاؤ تُو چاہے اَنْتَ تُو وَلِيُّنَا ہمارا دوست ہے فَغْفِرْ لَنَا پَسْتُو ہمیں معاف کر دے وَرْحَمْنَا اور تُو ہم پہ رحم کر وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ اور تُو مغفرت کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے وَقْتُبْ اُطْلِقْ دے لَنَا ہمارے لیے فِي مِنْ حَادِهِ اسَ الدُّنْيَا دُنْيَا حَسَانَا بَلَائِ وَفِي اُرْمِي الْآخِرَةِ اِنَّا بِي شَكْهَمْ هُدْنَا طُوبَہ کرتے ہیں اِلَئِقْ تیری طرف قَالَ اس نے کہا عذابی میرا عذاب اصیبو میں پہچاتا ہوں بِهِ وَعْذَاب من جسے اشاؤ میں چاہوں وَرَحْمَتِ اور میری رحمت واسعت وہ گھیرے ہوئے ہیں کلہ ہر ایک شئی چیز کو فَسَأْكْتُبُهَا پسند قریب میں اسے لکھ دوں گا لِلَّذِينَ اُن لوگوں کے لئے يَتَّقُونَ جو ڈرتے ہیں وَيُعْتُونَ اُرْوَ دیتے ہیں اَزْزَكَاةِ وَالَّذِينَ اُرْوَ لُوگ هُمْ وَوْ بِآیَاتِنَا ہماری آیات کے ساتھ یُؤْمِنُونَ وَإِمَانَ رکھتے ہیں وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِقَاتِنَا موسیٰ اسلام نے اپنی قوم میں سے ستر بندوں کو چُنا ہمارے مقرر وقت کے لئے فَلَمَّا أَخَدَتْهُمُ الرَّجْفَ فَجَبْ ان کو زلزلے نیان پکڑا قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّائِ اَمِرِ رَبِّ اگر تُو چاہتا تو اس سے پہلے انہیں بھی حلا کر دیتا اور مجھے بھی اَتُوْلِكُنَا بِمَا فَعَلَصُفَحَاءُ مِنَّا کیا تُو ہمیں اس عمل کی وجہ سے حلا کر رہا ہے جو ہم میں سے چند ندانوں نے کیا اِنْحِيَا إِلَّا فِتْنَةُكُ یہ تو محس تیری عزمائش ہے تُو دِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِ مَنْ تَشَاءُ تُو اس عزمائش کے ذریعے جسے چاہے گمراہ کر دے جسے چاہے ہدایت دے اَنتَ وَلِيُّنَا فَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِ تُو ہمارا دوست ہے تُو ہماری مغفرت کر دے اور ہم پہ رحم کر دے اور تُو معاف کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے وَاَكْتُبْ لَنَا فِي هَادِهِ الدُّنِيَا حَسَنَةٌ وَفِي اللَّهِ خِيْرَةِ حَسَنَةٌ تُو ہمارے لئے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے اِنَّا حُدْنَا إِلَيْكُ بے شک ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب جسے میں چاہوں اسے پچاتا ہوں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلَّ شَيْءٍ اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ان قریب وہ میں ان لوگوں کے لئے لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اس واقعے کے بعد ستر بندے اپنی قوم کے چنے ظاہر بات ہے چنیدہ بندوں کا مطبع ہے کہ اہم بندے عامی بندے نہیں تھے ان کو تور پہاڑ پہ لے کے گئے وہاں پر جب گئے تو زلزلہ آیا اور یہ سب کے سب مر گئے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتوہ لیکنہ ہلاکت کے لئے مر گئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے اللہ اگر تُو نے ہلاک کرنا تھا تُو یہاں آنے سے پہلے ہی ہمیں کر دیتا تاکہ بنی اسرائیل بھی دیکھ لیتی کہ ان کو میں نے نہیں مارا اب ستر بندے قوم کے میں لے کر آیا اور میں جا کے ان سے کہوں وہ ستر کے ستر مر گئے تو وہ کیا کہیں گے کہ موسیٰ نے ماریا ستر بندے اللہ اگر تُو ہلاک کرنا تھا تو انہیں بھی مجھے بھی ہم تیری مخلوق ہیں اس سے پہلے ہلاک کر دیتا یہاں آنے سے پہلے مار دیتا بات ختم یہاں پر بلا کر اللہ تُو ہمیں ہلاک کر رہا ہے اور تُو کر بھی اس عمل کی وجہ سے رہا ہے جو ہم میں سے بعض بےوقوفوں نے کیا سب نے کیا بھی نہیں اس عمل کی وجہ سے تو ہلاک کر رہا ہے اگر کرنا تھا تو پہلے کر دیتا ہے ان پر موت کیوں آئی اس کا سبب کیا تھا اس پر مفسرین نے بہت کچھ لکھا وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِسْسَوَابِ دو باتیں زیادہ واضح ہیں ایک بات کہ انہوں نے جو بچڑے کی عبادت کی تھی بچڑے کی عبادت کی اس کی ایک سزا یہ بھی تھی کہ ان کو جو ادھر زلزلے کی صورت میں ان پر آئی لیکن اس سے زیادہ واضح بات وہی ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آرین اللہ جہرتا ہمیں اللہ تعالیٰ سامنے کھل ہم کھلہ دکھا تیری بات سن کے نہیں اب اللہ دیکھیں گے تو مانیں گے دیکھیں یہی فرق ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا بنی اسرائیل نے بھی کہا کہ اللہ ہم تجھے اللہ کا دکھا ہمیں لیکن فرق کیا ہے بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا تو اللہ نے موت دے دی ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسے نہیں ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے محبت میں فرق محبت میں آکے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ مجھے اپنا آپ بھی دکھا اور بنی اسرائیل نے شرط لگائی تھی مانیں گے تب جب تُو سامنے آئے گا یہ فرق ہے موسیٰ نے مانا اور پھر محبت سے کہا اللہ دکھا اپنا آپ انہوں نے کہا مانیں گے تب جب اللہ دکھائے گا یہ فرق تھا تو بہرحال یہی بات سمجھ جاتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دیکھنے کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر موت دے دی ہم میں سے جو بعض بے وکوفوں نے کیا تو اس کی وجہ سے ہلاک کر رہا ہے یہ کونسا عمل ہے یا تو بچڑے کی عبادت جو سارے بنی اسرائیل نے نہیں کی تھی ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے نہیں کی اور دوسرا عمل اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ بھی یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ سارے بنی اسرائیلیوں نے نہیں کیا تھا چند نے کیا تھا کیونکہ یہ تو بات ہے کہ جب منحوس اور گناہگار قسم کے لوگ بیچ میں ہوں تو جب ان کی پکڑ ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ دوسرا پر بھی مصیبت آتی ہے تو یہ اصل میں سزا انہی لوگوں کی عمل کی تھی جنہوں نے ایسے غلط کام کیے لیکن ساتھ آفت میں وہ بھی مبتلا ہوئے کہ جو ان کے ساتھ تھے آگے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ انہیہ اللہ فتنہ تک یہ تو تیری عزمائش ہے فتنے کا معنی عزمائش ہوتا ہے اللہ یہ تیری یہ بھی ایک عزمائش تھی تو نے عزمائیا کبھی تو خوشی دے کے عزماتا ہے کبھی تو پریشانی دے کے عزماتا ہے یہ تیری عزمائش تھی لیکن اس پہ بنی اسرائیل پورے نہیں اترے اور تیری عزمائش ایسی ہوتی ہے اس عزمائش کے ساتھ تو جسے چاہے ہدایت دے جسے چاہے گمراہ کرے یہ مطلب نہیں ہے اس چکڑے کا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو اس پر سخت وقت لے آتا ہے تاکہ یہ پھر جائے اور کسی کو اللہ ہدایت دینا چاہے تو زبردستی اس پر ایسے حالات لے آتا ہے تاکہ وہ ہدایت کی طرف آج ایسا نہیں ہے اللہ رب العالمین گمراہ کسے کرتا ہے اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا یہ تو ظلم ہوا کہ کوئی بندہ ہدایت چاہے اور اللہ کے میں نے نہیں دینا اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا تو اس آیت کا مطلب یہی بنتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے اللہ رب العالمین اسے ہدایت عطا کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ سے گمراہی یعنی کہ گمراہی کے رستے پر چلتا ہے ہدایت کی پرواہ نہیں کرتا اللہ اس کی رستے ڈیلی کر دیتا ہے انتا ولینا فکفر لنا ورحمنا وانتا خیر الغافرین اللہ تو یہ ہمارا دوست ہے تیرے سوا اور ہے کیا کون ہے ہمارا جسے ہم کہیں گے فکفر لنا ورحمنا تو ہماری مغفرت کر اور ہم پہ رحم کر اور تو معاف کرنے والوں میں سے بہترین ہے یعنی ہمیں ان کو دوبارہ تو زندہ کر دے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور یہ سب کے سب دوبارہ زندہ ہو گئے یہ بھی موجزات میں سے ایک تھا وگرنہ انسان کی دو زندگیاں اور دو موتیں ہیں لیکن ان کی یہاں پر تین زندگیاں اور تین موتیں بن گئے ایک دفعہ مرے اور پھر زندہ ہو گئے وَكْتُبْ لَنَا فِي هَادِهِ الدُّنْيَا حَسَنَا ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرماؤں اور آخرت میں بھی دنیا کی بھلائی کیا ہے دنیا کی بھلائی انسان کو اللہ تعالیٰ عزت کی روزی دے عزت کا مقام دے اور ہر قسم کے شر سے اللہ محفوظ رکھے یہ دنیا کی بھلائی ہے اور آخرت کی بھلائی کہ اللہ رب العالمین برے انجام سے بچا لے ایسے عمال سے بچا لے جس سے آخرت تباہ ہوتی یہ آخرت کی بھلائی اِنَّا حُدْنَا اِلَيْكِ بے شک ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں تیری طرف ہم لوٹ رہے ہیں توبہ کرتے ہیں تیری طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عذاب میں جسے چاہوں دوں اور میری جو رحمت ہے وہ ہر ایک کو گھیرے ہوئے اس کا مطلب یعنی عذاب دینا میری صفت نہیں ہے بلکہ عذاب نتیجہ ہے عدل نہ کرنے والوں کے لئے یا یوں کہہ لیجئے عدل کا نتیجہ ہے عذاب یعنی میں جو عدل کرتا ہوں اپنی اطاعت کرنے والوں کو جزا دیتا ہوں اس عدل کا تقاضہ یہ ہے کہ اطاعت نہ کرنے والوں کو سزا دوں ویسے عذاب دینا میری صفت نہیں ہے میرا عذاب میرا ایک فعل ہے وہ جس کو میں چاہتا ہوں دیتا ہوں ہاں میری رحمت ہر ایک کو گھیرے لے کیا ابلیس کو بھی کافروں کو بھی ہاں دنیا میں تو سب کے لئے ابلیس کے لئے بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اس کو محلت دی ہوئی ہے یہ اللہ کی رحمت کا تقاضہ کہ اس کو محلت مل گئی کافروں کے لئے بھی اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کفر پر انہیں فوری نہیں پکڑ رہا چھوڑے ہوئے اللہ کی رحمت ہے جو سب کو گھیرے ہوئے کوئی کافر ہے کوئی ابلیس ہے کوئی کچھ بھی ہے ہاں آخرت کے اندر بھی ایسے ہوگا نہیں 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 فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاءُ وَالَّذِينَ هُمْ بِي آیَتِنَا يُؤْمِنُونَ تین قسم کے لوگوں کو میں اپنی رحمت دوں گا آخرت میں یا دنیا میں بھی خاص اپنی رحمت تین قسم کے لوگوں کو دیتا ہوں عام رحمت ہر ایک کے لئے خاص رحمت تین کام کرنے والوں کے لئے نمبر ایک جو اللہ سے ڈرتے ہیں تقوی بات بات پہ اللہ سے ڈرتے ہیں بولنے سے پہلے کرنے سے پہلے نمبر دو زکاة دیتے ہیں اور نمبر تین ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو قرآن میں آگیا اس پر ان کا پورا ایمان ہے یہ تین چیزیں جس بندے میں ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ مستحق بن دیتا ہے تو آج بھی اگر ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وہ مستحق بنے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں وہ شامل ہو جائے تو اس کے لئے یہی تین کام ہے اللہ کا ڈر ہر موقع پر اور زکاة کی ادائی کی اور تیسری بات آیتوں پر ایمان ایمان کا مطلب زبان سے اس کی تصدیق دل سے زبان سے اقرار دل سے تصدیق اور اپنے اعضاء کے ساتھ اس پر عمل کرنا یہ ایمان ہے یہ تین چیزیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ آیات سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرگائے آمین